شمالی ہندوستان کی پہاڑی ریاستوں میں برباری کی وجہ سے دہلی یوپی بیہار جیسی ریاستوں میں کڑاکے کی سردی جاری ہے محکمہ مسلمیات آئی ایم ڈی نے پیش کوئی کی ہے کہ رازدھانی دہلی میں لوگ اگلے دو دنوں تک سردی سے کوئی راحت نہیں ملے گی تاہم اس کے بعد درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا جا سکتا ہے محکمہ مسلمیات کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں تمیلاڈو پڑوچیری آنے پڑیش وغیرہ ریاستوں میں کچھ مخامات پر بارش ہو سکتی ہے جبکہ کیرلا میں اگلے دو دنوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے اور محکمہ مسلمیات نے کہا جنوری سے شمالی ہندوستان میں ایک نیا مغربی سرگرم ہے اور اس کا ہلکا اثر ہوگا لیکن اس کی وجہ سے دہلی میں 21-22 جنوری کو بارش کا امکان ہے تاہم شمالی ہندوستان میں کم از کم درجہ حرارت معمول سے صرف 4.2 ڈگری زیادہ رہے گا آئی ایم ڈی نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، چندگر، دہلی وطرپدیش، مدیپدیش اور راجستان میں اگلے دو دنوں تک شدید سردی کی لہر جاری رہی گی ان تمام پر گزشتہ چندوں سے شدید سردی کا سلسلہ جاری رہے گا اور مہکمہ مسلمیات کے مطابع آج راجزانی دہلی میں کم از کم درجہ حرارت 10 ڈگری سلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سلسیس ہو سکتا ہے صبح اور رات کے آخات میں دھن کی پیش گوئی کی گئی ہے مطرکھن کے دہرادون کی بات کرے تو آج کا کم از کم درجہ حرارت 9 ڈگری سلسیس اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سلسیس رہنے کا امکان ہے اس کے علاوہ چندگر کا کم از کم درجہ حرارت 12 ڈگری سلسیس اور زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری سلسیس ہو سکتا ہے یہاں بھی دھن چھائی رہے گی دوسری جانب لہیا میں آج بھی شدید سردی پڑھنے کا امکان ہے یہاں کم از کم درجہ حرارت منفی 13 ڈگری سلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت منفی 1 ڈگری سلسیس ہو سکتا ہے لہیا میں گھنے بادل چھائے رہیں گے تو پردیش کی راجزہانی لکھنوں میں آج کا کم از کم درجہ حرارت 8 ڈگری سلسیس رہ سکتا ہے زبکی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سلسیس تک رہنے کا امکان ہے یہاں بھی دھن چھائی رہے گی بیہار کے پٹنا کی بات کریں تو یہاں کم از کم درجہ حرارت 8 ڈگری سلسیس اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سلسیس رہنے کی توقع ہے سری نگر کا کم از کم درجہ حرارت 20 ڈگری سلسیس اور زیادہ سے زیادہ 8 ڈگری سلسیس ہو سکتا ہے